ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وصیر اطلاع فواز شہدری پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس کی نتیجے میں ایک بہت خلا پیدا ہو گیا ہے انتظامی خلا پیدا ہو گیا ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تقریباً ساڑھے نو سو سٹے آرڈرز ہیں تھری ٹریلین روپیز کے ایف بی آر ہی کے خالی اور یہ تین ہزار ارب روپیہ ہے جو ہائی کوٹس کے یا دالتوں کے فیصلوں کی وجہ سے اسٹے آرڈرز کی وجہ سے ایف بی آر کلیکٹ نہیں کر پا رہا اور یہ اتنی بڑی رقم ہے جس سے ایک بلکل آپ سمجھئے کہ ایک انتظامی بہران پیدا ہو چکا ہے اور کابینہ نے یہ جو اسٹے آرڈرز ہیں ان کے اوپر پہلے پرائیم منسٹر صاحب نے اپنی کنسرن کا اظہار کیا تھا آج کابینہ نے بھی اس کنسرن کا اظہار کیا ہے اور لاو منسٹر اور اٹانی جنرل سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ جسٹس پاکستان کے ساتھ اور جو ہائی کورٹ کے چیف جسسز ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ اٹھائیں اب اس وقت تقریباً ڈیڑھ سو سٹے آرڈر ہر مہینے جو ہیں ان کا ہمیں سامنا ہے اور اس میں غلطیاں تو یہ نہیں ہو یہ بات تو تہا ہے کہ ججز کی وجہ سے سٹے نہیں ہو رہے اس میں جو وکلا ہے جو حکومت کے وکلا ہے ان کی بھی خامیاں ہوں گی اداروں کی بھی غلطیاں ہوں گی لیکن یہ ایک بہران ہے جس سے اس وقت حکومت جو ہے وہ مل رہی ایک نبردازمہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قابیدہ نے یہ ریکمینڈیشن بھی کی ہے لاو منسٹر صاحب کو کہ وہ جوڈیشری کے ساتھ یہ معاملہ اٹھائیں کہ ایک فورم ہونا چاہیے جس میں کہ جوڈیشری اور حکومت اور باقی ادارے مل کر جو پولیسی ایشوز ہیں ان میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ رابطہ کار تیہ کر سکے تو یہ بھی مکمل بریک ڈاؤن ہے جوڈیشری کا انتظامیاں سے جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا انتظامی بہران جو ہے وہ ملک اس کا سامنا کرتا ہے اور کر رہا ہے اور ہمیں محید ہے کہ ٹیف جسس پاکستان اس معاملے کے اوپر ایک سنجیدہ جو نقطہ نظر ہے جوڈیشری کا وہ اس کے اوپر آئے گا اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کا ایک سیٹ اپ کریئیٹ ہو جس میں کہ جو بڑے فیصلے ہیں ان میں حکومت اور حکومت میں اور تمام جو دیگر ادارے ہیں جس طرح سے ان اداروں میں ایک مکمل اس وقت یکجہتی اور یکسانیت ہے اور پولیسی ریزیجن کے اوپر اس وقت حکومت عمران خان کی حکومت کے سب سے بڑا ایڈوانٹیجی یہ ہے کہ وہ اداروں کو ساتھ لے کے چلتی ہے ہمارا کسی ادارے سے لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا ہم اعترام کرتے ہیں آدھے گھنٹے میں سپریم کورٹ نے بلائیا پرائم منسٹر ساتھ جو ہیں وہ آدھے گھنٹے میں سپریم کورٹ پہنچ گئے اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جبچہ پرائم منسٹر کو بلائیا گیا تھا تو انہوں نے تو جا کے سپریم کورٹ پر حملہ ہی کر دیا تھا سو ہمارا ایٹیچوڈ یہ نہیں ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ لڑیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی فیصلہ نہیں ہوگا یہ ایک ملک کی سمجھئے کہ بہت ہی اہم انتظامی ضرورت ہے کہ ایسا سیٹ اپ ہو جس میں جو مختلف ایشوز ہیں ان کا پسمنظر ان کے سامنے درکھا جا سکے اور عدالتوں جو ہیں ان کی ایک اس طرح کے اہم انتظامی معاملات میں ایک نکتہ نظر جو ہے عدالتوں کو حکومت کا پتا ہونا چاہیے ہر معاملے کے اوپر جس طرح سے اس وقت جو ہے وہ پاکستانی لٹیگیشن بہت سستی ہے دنیا کے مقابلے میں لہٰذا ہمارے ہاں ہر شخصی جو ہے اور فریولس لٹیگیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کے اوپر ایک عمل درامت کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو باقی کیسز بھی دیکھے ہیں نیاب کے مقدمات ہیں باقی مقدمات ہیں ان میں جو ایک توالت ہے وہ ایک پاکستان کے عوام کے لیے ایک بڑی جو ہے وہ سمجھئے کہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے ان معاملات کے اوپر جوڈیشری کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے جس میں کہ ہم میرے بیٹھ کے ان معاملات کا کوئی حل جو ہے وہ نکال سکیں اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چار بلین یو ایس ڈالر جو ہے وہ ری شیڈیول ہوا ہے دوہزار ستائیس تک اس میں پیریس کلاب اور نون پیریس کلاب دونوں جو ہیں وہ شامل ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اب تک تقریباً ہم ڈھائی بلین ڈالر سے زیادہ کی جو ویکسن ہے وہ پاکستان میں لوگوں کو لگائی جا چکی ہے اور یہ بالکل مفت ہے میں آپ کو یہاں بھی یاد کرا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے سندھ کے چیخ منسٹر صاحب نے یہ بڑک ماری تھی کہ ہم ویکسن جو ہے وہ منگوائیں گے اور لگائیں گے لیکن اب تک جو ریکارڈ آج جو پیش کیا ہے ایکنومک افیس ڈویین نے سندھ حکومت نے ایک ڈالر کی بھی ویکسن جو ہے وہ نہیں منگوائی اور ساری ویکسن جو ہے وہ وفاقی حکومت سے ہی جو ہے وہ سندھ میں گئی ہے اس کے باوجود کراچی میں جو ویکسن کا لگنے کی جو شرح ہے وہ متاثر کن نہیں ہے باقی شہروں کے مقابلے میں اور اسی ہو جیسے کراچی میں زیادہ معاملہ بھی ہوتا ہے لیکن بارک ہمارا خیال یہی ہے کہ اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے تقریباً اس میں سات سو پچیس ملین ڈالر جو ہے وہ اس کی ہمیں ویکسن خریدنے کیلئے ملے ہیں باقی جو ہے وہ مختلف ذرائع سے جو ہے وہ حاصل گئے ڈائی بلین ڈالر سے زیادہ ہم نے ویکسن جو ہے وہ درامت کر کے لگائی ہے اور اسی وجہ سے ہمارا جو ایک اس وقت خسارہ ہے وہ بھی کافی جو ہے وہ اوپر گیا ہے یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے خیبر پختونخواہ کے الیکشنز کے ریزلٹس آئے ہیں ری پول میں عبینا نے وزرعظم صاحب کو مبارک بات دی ہے اور جس طریقے سے ہم نے یہ جو ری پول ہے ان میں کامیابی حاصل کی طریقہ انصاف میں ایک بڑی خوشائن بات ہے اس نصر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دو تین جو دوبارہ جو ڈسکیشن میں جو ای وی ایم کی اوپر جو بات ہو رہی تھی اور ہمارا جو انسسٹنس تھی وہ ان الیکشنز میں پھر ثابت ہو گئی ہے مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو جو پشاور اور ڈیرہ اسماعیل خان کے جو اس وقت الیکشنز ہوئے ہیں ان میں اور دیگر علاقوں میں بھی یہاں پہ جو ووٹ ریجیکشن ہے وہ آپ کا جو جیتنے والا کا ہارنے والے کا مارجن ہے اس سے زیادہ اب ای وی ایم میں آپ کی ووٹ ریجیکٹ نہیں ہو سکتی اور اسی لئے ہم یہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی ان کے اوپر اگر آرو دوسرے سے مل جائے گا تو آپ ڈبل تھپے لگ سکتے ہیں تو اس طرح ان وجوہات سے ہم اب یہ انسسٹ کریں گے کہ ای وی ایم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم نے پہلے بھی یہ کہا بھی ہے آپ نے خود بھی کہا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آرہی الیکشن کمیشن اس میں ابھی تک موو کیوں نہیں کر پا رہا اور وہ آگے ای وی ایم جو ہے وہ کیوں نہیں خریدا تقریبا اس کے ساتھ جو ایک معاملہ اس وقت چل رہا ہے ہم نے بہت اس کو برداشت بھی کیا ہے اور اس چیزوں کے ہیں اس زمن میں وہ اٹھائے جائیں کیونکہ اس قانون سازی نہ ہونے کی وجہ سے جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور کچھ جو ہمارے ٹی وی بھی ہیں جو لگ رہا ہے کہ قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہے لوگ جو تھوڑا بہت بہت افورڈ کر سکتے ہیں وہ پاکستان میں کیس فائل نہیں کر رہے ہیں وہ لنڈن جا کے کیس فائل کر رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے قوانین کے اوپر ہمارے عدالتی نظام کے اوپر کس قدر لوگ جو ہیں ان کا اعتماد مجروع ہو چکا ہے اور پاکستان میں جو شریف لوگ ہیں وہ معاملات کے اوپر پاکستان میں پرپیگنڈے کی مہم یہاں پر چلائی جاتی ہے جس سے پاکستان کی سیکیوریٹی کو خطرہ ہے ہیٹ سپیچ کے اوپر یہاں پر پوری کیمپین چلائی جاتی ہیں ان پر کوئی کاروائی جو سارے جو آپ کے الزامات کا اس وقت جو سلسلہ ہے وہ کابینہ نے اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ لاؤ منسٹری ان قوانین کو بہتر کرے اور ایسے قوانین لائے جائیں جس میں اس طرح کے جو اناثر ہیں ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے اور کچھ سے انشاءاللہ ہم نبٹ بھی رہے ہیں اور اس سلسلہ میں جو کاروائیاں کرنے کی منظوری دی گئی ہے اس منظوری کے بعد بورڈ میں چیرمن سٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کومیس منسٹری وزارت سہد وزارت خزانہ کے نمائندگان سرکاری ڈریکٹرز کے طور پر شامل ہوں گے ہمائیوں بشیر صاحب محترمہ پورو صدوہ مہین مہین فودہ اور انور منصور خان بطور خود مختار اریکٹرز وہ شامل ہوں گے کابینہ نے کومیس منسٹری کی سفارش پر بین لقوامی کمپنی پیجو کو پاکستان میں گاڑیوں کا کاروبار شروع کرنے کی خاطر جو گاڑیاں ٹیسٹنگ کے لئے آنی ہیں ان کی منظوری دی ہے کہ وہ منگوا سکتے ہیں 21 جن کا اس میں ڈیلے تھا وہ ڈیلے بیسیکلی کنڈون کرنا رہا اسی طرح سے کومیس منسٹری کی سفارش پر ایم ایس ٹرائکوم ونڈ پاور پرائیوٹ لیمیٹیٹ کو جمپر تھٹھا میں پچاس میگا وارڈ ونڈ اس کا ٹربائن کا منصوبہ ہے اس پر کسٹم ڈیوٹی اس کا سسنہ دیا گیا ہے چونتیس ہزار پانچ سو میٹرک ٹن مون کی دال ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت افغانستان کو برامت کرنے کی اجازت دی جائے گی سعودی اورپ کے ساتھ آٹھ سو اکیس اشاریہ اکسی ملین ڈالر کرزوں کی ادائیگی جو ہے اس کو ری شیڈیولنگ ہو گئی ہے موخر کر دیا گیا ہے آٹھ سو اکیس اشاریہ اسی اور جس میں نے آپ پہلے بتایا کہ دقریباً دوزہ سائز تک چار بلین ڈالر کی ادائیگیاں جو ہیں وہ موخر ہوں گی اور یہ چار بلین ڈالر جو ہے یہ کوویڈ علیف میں ہمیں ملا ہے بہت پیرس کلب اور نون پیرس کلب دوروں سے کابینہ نے وزارت خزانہ کی سفارش پر ملک معاشی استحقام کے لئے جاری کردہ بین القوامی بانڈز کی مدت میں توسیع کی منظوری دی ہے ڈاکٹر نوید حامد کو مزید تین سال کے لئے مونیٹری پالیسی کمیٹی پر بطور ممبر تینات کرنے کے منظوری دی گئی ہے جاوید حسن صاحب کو نیوٹیک کا چیئرمن دوبارہ تین سال کے لئے پوائنٹ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ پاکستان کیابنٹ نے پہلی ڈیجٹل کلاوڈ پالیسی کی منظوری دی ہے اس میں مریادی طور کے اوپر اس وقت جو ڈیٹا ہے کلاوڈ ڈیٹا وہ مختلف جنگوں پہ منقسم ہے اس کو آئی ٹی منسٹری جو ہے وہ ایک جگہ پہ لانا چاہتی ہے اور اس کے لئے کلاوڈ پالیسی جو ہے وہ لائی گئی ہے پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بہت ہی امپورٹنٹ لو ہے جو اب چلا جائے گا کابینا کمیٹی کی جو کمیٹی ہے بہت لیجسلیشن اس تک چلا جائے گا اسی طرح بزارت داخلہ میں پاکستان اور برطانیہ کے مابین شہریوں کی واپسی کے حوالے سے معاہدی ریپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی اس مقصد کے لیے داخلہ خارجہ انسانی حقوق اور مشیر براہ اعتصاب پر مشتمل کمیٹی قائم کی گئی تھی اور اب اس سفارشات مرتب ہو گئے اب ان کو برطانیہ بیجا جا رہا ہے سپریس پالیسی دو زار بائیس جو آج ہونے تھے لیکن آج چونکہ وہ دوکٹر فہمیدہ مرزا کی طبیعت ٹھیک نہیں تو یہ ماخر ہو گئی ہے جسٹس کمیشن میں تیناتوں کی منظوری دی گئی ہے جسٹس ریٹائیڈ میاں محمد اجمل جسٹس ریٹائیڈ فیصل عرب صاحب جسٹس ریٹائیڈ محمد سائر علی حسین ایڈوکیٹ سید آیاز ظہور جو ہیں وہ کمیشن کے ممبر ہوں گے کیبینہ نے فیڈرل سرسز ٹیابنل کراچی آفیس کراچی میں کیمپ آفیس کے لیے جو ہے وہ سیکیٹری میدان میں زمین لوٹ کی ہے تاکہ وہ اپنا وہاں پر بنا سکیں ریم جو ہنڈرڈ ایم جی ہے اس کی ریٹیل پرائیس جو ہے وہ 3967 روپے 34 پیسے تھی اس کو کم کر کے 2308 روپے 33 پیسے جو ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی کامیابیوں کو اتنا ہم نہیں کرتے یہ ریم ڈوائر کا جو انڈیکشن جو کہ کوویٹ کے شروع کے دنوں میں پاکستان میں بہت مہنگا تھا سفارشوں پر مل رہا تھا اور ہم کچھ بھی اپنا نہیں بنا رہے تھے لیکن پوری دنیا کو کوویٹ کے ایکسپورٹ کرتا ہے یہ بہت ہماری بڑی کامیابی ہے اسی طریقے سے آج ایک اور بڑی جو پالیسی ہے اس میں وزارت سہت نے ایکٹیو فرماسٹیکل انگریڈینٹ یعنی اپی آئی سینر کی ترقی اور فروک کے لیے نئی پالیسی دی ہے اپی آئی یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت جو زیادہ دوائیاں پاکستان میں بن رہی ہیں اس کی آپ سمجھیں کہ اسیمبلنگ ہو رہی ہے ہم سارا اس کا راو میٹریل باہر سہن دوائی بناتے ہیں اب اس پالیسی میں ہم نے راو میٹریل خود بنانے کا ایک نیا سٹیپ یہ لیا ہے کہ راو میٹریل فارماسورٹیکل کے پاکستان میں بنے اور اس کے لیے نئی پالیسی جو ہے وہ لائے گئے ایک اور بہت ہی بڑے فیصلے میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستانی جو کے پی ٹی آئی کی ایک اہم سپورٹ بیس ہے اور ہم پاکستانی کے مفاد کے لیے ان کے فائدے کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں کرتے ہیں اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے اوور سپاکستانی کے لیے ایک سپریٹ عدالتی نظام وضع کرنے جو ہے اس کی منظوری دی ہے اس نظام کے تحت جو اوور ہے وہ آج کابینہ نے بنا کے بھیج دیا ہے سی سی آئی کو اور اس کے ساتھ خیبر پخت انخواہ اور پنجاب بھی یہی قوانین جو ہیں وہ لے کے آئیں گے جس کے بعد ہمارے پنجاب کے پی اور اسلام آباد جو جہاں جہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹس ہیں اسی کو ہم کشمیر اور گلگل بلتستان میں بھی کریں گے وہاں پہ اوورسس پاکستانیز کے لیے ایک سیپرٹ عدالتیں جو ہیں وہ ہوں گی جو سمری کی کی بنیاد کے اوپر کیسز کے فیصلے جو ہیں وہ کریں گی اصولی دور کے اوپر تو جو ڈیشری جو ہے وہ اگر دیکھے تو اس طرح کے مقدمات جو ہیں وہ ہر شہری ہی کا حق ہے کہ وہ جلدی ہوں لیکن چونکہ یہاں پہ پھڑا ورسس پاکستانیز باہر سے انویسمنٹ کر کے آتے ہیں لگاتے ہیں اتنا افسہ یہاں رہے نہیں سکتے ان کی مجبوریاں زیادہ ہیں تو ان کے لیے یہ جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ اس کو ہم ایسے لے کریں کبینہ نے بسکا بلوک میں چائنہ زن ہوا آئل کے جو ورکنگ انٹرسٹ اینڈ آپریشن شپ کا 33.5 فیصل حصہ پاکستان منتقل کرنے کا منظوری جو ہے وہ دی ہے پیٹرولیم منسٹر نے یہ بتایا ہے کہ یہ بڑا ایک پیٹرول کے حوالے سے فرٹائل ایڈیا ہے اور ہمارے خیال ہے کہ جو اس وقت کام ہو رہا ہے وہ غیر تسلی بخش ہے لہٰذا اس کا بڑا حساب پاکستان پیٹرولیم کو دیا گیا ہے کہ وہ خود ایک ایکسپلوریشن کی وہاں پر کوشش جو ہے وہ کرے برگیڈر ریٹائر توفیق احمد صاحب کو ایم پی ون سکیل میں نیشنل انسٹیٹوٹ اف الیکٹرونکس کے عہدے پر تینات کیا گیا ہے نائی نیشنل انسٹیٹوٹ اف الیکٹرونکس بہت ہی اہم ادارہ ہے وزارت سائنس کا مجھے امیر ہے کہ اس سے ایک بہت بڑا جو تبدیلی ہے وہ اس میں آ سکے گی نیشنل ایکنومی کانسل کی سالانہ رپورٹ دوزار بیس اکیس جو ہے وہ پیش کی گئی ہے اس کے بعد کابینہ نے کمیٹی ویڈ ٹرانسپورٹ اینڈ لوجسٹک 27 جنوری 22 کے منطقہ جلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توسیق کی ہے اس میں سب سے امپورٹن جو ایک کراچی کے لیے اور پورٹ کے لیے گیم چینجر پروجیکٹ ہے جس کے بعد ایک ریلوے کو ایکسس ہو جائے گا پورا ایک تو یہ کہ وہ پورٹ کے اندر تک جا سکیں گے اور دوسرا یہ جو ہمارے وہاں پہ کنٹینرز ہیں ان کو سٹور کرنے کے لیے ایک پورا نیا پروجیکٹ جو ہے وہ بنائیں گے گیم چینجر پروجیکٹ ہے ریلوے کا اور منسٹری ادارہ جاتی اصلاحات کمیٹی یعنی کیپنٹ کمیٹی اور انسٹیوشنل ریفارمز کے پانچ اور بارہ جنوری کے منقضہ جلاسوں میں لیے گئے فیصلوں کی توسیق کی رہی ہے اس میں جو مرجر ہوگا جو آئی ایف سی ہے یعنی انڈسٹری فیسلیٹیشن سینٹر اس کو پاکستان انڈسٹری ڈیویلیپنٹ کارپوریشن میں مرج کر دیا گیا ہے اور منسٹری انڈسٹری پروڈکشن میں اس کو ڈال دیا گیا ہے اسی طرح سے یہ شوگر ایڈوائزری بورڈ ہے اس کو ابھی اس کے اوپر حتمی فیصلہ نہیں ہوا بارہ لی اگلی دفع آئے گا تو اب دیکھیں گے نیشنل ہیلت انفرمیشن ریسورس سینسر نیچ آئی آرسی کو ڈیزولو کر دیا گیا ہے اور منسٹری آف ہیلت سرویسز ریگولیشن کی سفارش کے اوپر یہ ہوا ہے ای سی سی کے نو فروری دوزار بائیس کے ایک جو اجلاس ہیں ان میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان کی توسیق کی گئی ہے اس میں پانچ سو پچپن ملین روپیہ ای پروکیرمنٹ پروجیکٹ کیلئے پیپرا اس کو دیا گیا ہے ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ آٹھ شریع ایک سو نوے بلین کی جو ہے وہ سسٹینبل ڈویلیمنٹ گولز کی جو ہے وہ دی گئی ہے سیپ پروگرام کی اس جزا سے پاکستان آرمی کی جو کووڈ نائنٹین ریلیٹڈ ریقوائرمنٹ ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جو پیسے تھے وہ ریلیس کے گئے ہیں اسی طریقے سے جو آج کا بینہ نے پندرہ فیصد جو سیلری انکریز کی تھی پاکستان نے پاکستان میں اعلان کیا تھا جو سیول آم فورسز کی اس میں اس کی جو ہے وہ منظوری دی ہے اور اسی طریقے سے جو وفاقی حکومت کی ایک تونیس تک ملازمین ہیں ان کے لیے بھی پندرہ فیصد ریڈکشن اللاؤنس جو ہے وہ اپروف کیا گیا ہے یہ تھی آج کے حکمالات جرام یہ کابینہ کا فیصلہ نہیں ہوتا یہ فیصلہ جو ہے یہ تو جو ہے وہ فائنس منسٹریز کا فیصلہ ہوتا ہے لیکن جو اس وقت حالات ہیں وہ اس میں ظاہر ہے کہ اس کے لئے کیا چارہ ہوگا کہ آپ پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے اس میں دیکھیں تیل ہمارے ہاں تو ظاہر ہے ہم تو ہمارے ہاں پروڈیوز تو نہیں ہوتا یہ تو دنیا میں پروڈیوز ہو رہا ہے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں یوکرین میں اور دنیا آپ دیکھیں کس طرح سے ایک دوسرے کے حالات کو متاثر کرتی ہے کہ یوکرین کے اور جو اس وقت یورپ میں اور تینشن بنی ہوئی امریکہ میں اس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل پرائیس ہے آپ کی تیل کی وہ شوٹ اپ ہو گئی ہے اس میں ہم کتنی لیر روک سکتے ہیں ہمارے ہاں تو بلیون اف روپیز ہمارے پاس تو ہے نی جو کہ ہم جو اردان اس میں دے سکھیں تو ظاہر ہے کہ امتیں بڑھیں گے اس نی کو شبا لی سنا وڈا صاحب ایک تو آپ نے کہا کہ سن نے جالل کی پیس نہیں کری انہوں نے کہا ہی نہیں تھا نا انہوں نے پہلی کہا کہ ہم فیڈل گورنمنٹ سے لے میں تو صرف ان بڑکوں کی بات کر رہی رہی ہی اچھا سر یہ یہ بتائیں کہ اپوزیشن جو آج کب بات کر گئی ہے طریقے اور نقمات لانے کی آپ کی حکومت تن بھی آپ کی مٹنگ ہوئی تھی اس طریقے کیا ہے کس طریقے سے لکھتا جائے گا آیا کہ آپ تیار رہی کی چیز کے لئے لیکن یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو طریقے ادم اعتماد انہوں نے لانی ہے اس دن بھی آپ نے دیکھا کہ ان کا یہ تو تین سال میں تقریباً تیرہ کوششیں کر چکے ہیں حکومت ہٹانے کی ان سے حکومت نہیں ہٹی اب سوال یہ ہے کہ یہ فضل رحمان صاحب ہیں یا بلاول صاحب ہیں یا مریم ہیں یا شباز شریف صاحب ہیں اب آپ مجھے بتائیے کہ حکومت ہٹانے کی اس وقت ان میں سکت ہے اس وقت تو یہ اپنے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں فضل رحمان صاحب کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں حکومت بنا سکتے دیویجنوں کی پارٹی ہے پہ بس پارٹی جو ہے وہ پانچ دیویجنوں کی پارٹی ہے اب یہ سارے جب ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر عمران خان کی بات آپ کو یاد آنی چاہئے کہ یہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں تو ان کا اکٹھے ہونے کا مقصد صرف ایک ہے وہ اپنے مقدمات ہیں جب بھی آپ شہباز شریف کا جو کیس ہے جس کے اوپر ابھی فرخ حویب جو ہے وہ ریزولوشن بھی لے کے جا رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے جلاس میں کہ یہ جلاس جو یہ جو کیس ہے اس کو لائف دکھایا جائے تاکہ لوگ دیکھ ملازم تھا اس کے اکاؤنٹ سے اربور پر نکل ہے منظور پاپر جو پاپر بیچتا تھا اس کے اکاؤنٹ سے تاکہ لوگ یہ ساری ایویڈنس خود دیکھ سکیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ کیس چلیں اسمبلی میں انشاءاللہ اس پر بڑی بحث ہوگی کہ ایسے مقدمات جو ہیں ان کو لائیو دکھانا چاہیے نہیں دکھانا چاہیے اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان کیس سے بچ گئے تو طریقی ادم اعتماد لائیں گے نا فیلحال تو مجھے طریقی ادم اعتماد تو نظر نہیں آرہی ہے مجھے جلے نظر آرہی ہیں جو ان سب کے لئے تیار ہم نے جو دورے کیے اپوزیشن سے یا سیاسی لائنم سے ملے اس کا مقصد ہے کہ ہماری عمائیت کی شکریہ دوسرا کہ مہنے سلاحی صاحب بڑا کٹی گرر ہی کہ ساتھ ہیں پرائیم میسٹر کے پیٹی کے گورنمنٹ کے آپ سویجتے ہیں کہ ادم اعتماد لانے کے کابل بھی ہو سکیں گے اگ نہیں دوسرا سوال جا رہی کہ بات کی ایک زمانہ تھا کہ مہترمہ بیرے بھٹو کیچوڑ چالا جاتا تھا ابھی پچھلے دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ خاتون اول کے بارے میں کافی فیٹ نیوز آ رہی ہے ساڑھے تین کو ہوگے تو یہ فیٹ جنرل اسمبلی نے پاکستان کی سپانسر ایک ریزولوشن منظور کی ہے جس میں انہوں نے فیک نیوز کو بنیادی انسانی حقوق کی خلابرزی قرار دیا اور اقوام متحدہ کے لیول کی اوپر اس طرح کی ریزولوشن آنا بڑا خوش آئند ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کلے کے آگے چڑھنا چاہیے میں دوسرا یہ بتاؤں گا یہ پی پی پارٹی کی طرف سے عام طور کی اوپر سچی بات یہ ہے کہ اس طرح کی خواتین کی تزہیق کے اوپر مبنی گفتگو یا ٹویٹس نہیں آتی یہ پی پارٹی کا ہمیشہ سے رہا ہے معاملہ یہ جو میجر پرابلم ہے اور وہ اس طرح کا گن بہت اچھالتے ہیں پہلے انہوں نے بی بی شہید اور نصرت بھٹو مرہومہ کے اوپر جو ہے وہ ایک پوری کیمپین اس وقت کھڑی کی تھی اور اب دوبارہ آپ دیکھیں کہ مریم نواز نے ایک ایسے جو بندے کے حق میں ٹویٹ کی جو کہ یہ ساری کیمپین لیڈ کر رہا تھا جس مطلب مریم نواز خود خاتون ہیں میرا تو ان کے لئے بڑا اترام ہے ایک خاتون لیڈر ہونے کی حیث سے جو وہ خود کو پرٹینڈ کرتی ہیں ان کو تو کبھی بھی آپ اس طرح کی جو کیمپین ہیں اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے اور اس پیشلی اس کا دیکھتے ہوئے کہ اس کا سب سے بڑا نقصان تو ان کو خود ہوگا اور پھر جو کچھ میڈیا کے کچھ پانچ سات انکرز ہیں کچھ لوگ ہیں جن کی پرابلم ہوں گی نوکریاں بھی ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ جو اس کیمپین کو چلاتے ہیں اپنی جو معاشرہ ہے اس کی جو اقدار ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس اقدار کے مطابق بیہیو کرنا چاہیے حضر اس طرح سے کریں گے پھر اس کا جو ہے وہ جواب دیتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بڑا ظلم ہو گیا ابھی بھی آپ انشاءاللہ دیکھیں کیا ان کی لائف کبری جو تو یہ صحیح بتائیے کہ آپ کی تحادیوں کو یہ کہنا بڑا وزیراعظم کو کہ وہ اپنے پارٹی کے لوگوں سے کہیں کہ وہ گھبرائیں نہیں اب بات یہ ہے جیسے میں آپ پہلے کہ ان میں سقط نہیں ہے وہ کہتے نہ تیر چلے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے عزمائے ہو ہیں یہ تیرنی کوشش ہے جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر مولانا فضل الرحمن اور بلاول بھٹو یا مریم نواز یا شباز شریف پاکستان کا مستقبل ہیں تو یہ تو بڑی ایک تاریخ علامت یہ تو سارے تاریخی کی علامتیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں تو ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے یہ ماضی کے لوگ ہیں اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بلاول بھٹو اور مریم کو کراچی اور لاہور کے میر سے اپنا کیریر شروع کرنا چاہیے وزیراعظم پاکستان ایک بڑی لمبی سٹرگل کا نام ہے ایک بڑی عزت اور مرتبہ کا اور مقام ہے اس کے لئے انہیں محنت کرنی چاہیے فیل حال تو سپیسیفک شباز شریف صاحب کے لئے لیکن ہم تو چاہتے ہیں بڑے کیسز جو کرپشن کیسز ہیں ان کو لائف دکھایا جائے اور کوٹس کو اس کے اوپر کوئی گبرہات نہیں ہونی چاہیے اس وقت تو جو سپریم کوٹ برطانیہ کی وہ شہباز شریف کا کیس دکھانے کے لئے ہم جلد اس حوالے سے کچھ کریں گے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپوزیشن نے تین سال میں حکومت ہٹانے کی تیرہ کوششیں کی اپوزیشن خود اپنے بھوش تلے دبی ہے حکومت کیا ہٹائے گی شہباز شریف جیسے کیس لائف دکھانے کی خواہش منہ فرو خبیب یہ معاملہ بحث کے لئے قومی اسیمبلی لے کر جائیں گے